ساندھا کے علاقے بیراج پارک میں گھریلو جھگڑے پر بیبی کے ہاتھوں شہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیہ نے شہر کے سر پر آہنی آلہ سے وار کیا جس سے وہ موقع پر ہی جابہک ہو گیا قانونی کاروائے کا آغاز ہو گیا ساندھا کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر پائرنگ سے 20 سالہ علی زینامی لڑکی زخمی گھریلو تناسے پر تائزاد اور چچہزاد میں جھگڑا ہوا ملزم زشان نے فائرنگ کر دی زخمی لڑکی کو میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان فرار شہر میں ڈاکو راج برقرار مانگا بندی میں بھی کوسٹر میں سوار 25 مسافر لٹ گئے تین ڈاکو ٹھوکرنیاز بیک سے کوسٹر میں سوار ہوئے ڈاکو نے مسافروں کو زیورات موبائل فونز اور نکدی سے محروم کر دیا پولس نے مسافروں کے بیانات کلم مند کر کے موقع سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات آیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی آیادت کیلئے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کرا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ امران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تمارداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہے بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیئرمن پیبلز پارٹی کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کے آیادت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہر بار کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کاریق کا مسئلہ ہے میہ صاحب کو میوہ ہسپتال یا جناہ ہسپتال میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آسم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہتے ہیں کروالیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پرس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے ترجمان وزیر آلاش شباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پورازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیر آزم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو نواز شریف کا ہنس کر جواب بلاول کی سابق وزیر آزم کو نائس سی وی ڈی میں علاج کی پیش کش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سو کی اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کے اندرونی کہانی منظر آم پر نواز شریف کے لیے جیل میں کاریق یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب 800 سیسی سے پانچ ہزار سیسی تک گاڑیاں ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں نوٹیفکیشن جاری وزیرعالہ کی زیر سدارت میکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمنٹ کا معاملہ میکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمنٹ کا الگ سے اجازت تحمہ لینا ضروری نہیں کمپیٹرائزٹ اسلحہ لائسنسی کیری پرمنٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نمائش پر پابندی آئید نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچنہ ماشمون کالے شنے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز ڈیسی لاہور کی سرسدارت پرائز کمیٹی ممبران کا اجلاس چینی ساٹھ روپے نان اور کمیدی روٹی بارہ روپے سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور کیا شہر میں بارش کے بعد موسم برالو تیز ہواہ چلنے سے سردے کی شدت میں اضافہ کم از کم درجہ حرارت دس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیچ گوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لسکو کے فیڈرز بحال ہو گئے بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا طرز عمل کھیل کے لیے مراسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہننے پر تحفظات سے تحریری طور پر آگاہ کیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم موقف پیسل آباد میں پولیس کی ملی بھگت گنڈا گردی عروج پر ہے پنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیرالہ پنجاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کی ادھاکارہ منزا ملتانی کی لاہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس پاک بھارت کی انیسو پیسٹ کی جنگ پر مبنی فلم فلم شیر دل ریلیس کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہوتل میں تشیری مہم پنکار کہتے ہیں فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی بھارت ہمارے فنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہتے جمہوریت کے علم بردار اور اردو سبان کے انقلابی شاہی حبیب جالب کو مداہوں سے وچڑے پچیس بارس بیت گئے عبامی شاہی کی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی